اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے لائف سائیکل دیکھنا ہے لیمپری کا لائف سائیکل کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک چھوٹی سٹوری ہے کہ جب انہوں نے رپروڈکشن کرنی ہوتی ہے تو یہ سی سے چلے جاتے ہیں مائیگریشن ہو جاتی ہے ان کی جو فریش وارٹر سٹریمز ہم فر ایکزمبل کہہ لیتے ہیں کہ ریور ہے ساتھ تو یہ سی سے ریور کی طرف یہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں وہیں پر یہ موجود ہوتی ہے لیمپری جہاں پر یہ کنیکشن ہوتا ہے سیز کے ساتھ فریش وارٹر بورڈی ہو کوئی کوئی چھوٹی سی لیک ہو ریور ہو تو یہ وہاں مائیگریٹ کر جاتے ہیں وہاں جب یہ مائیگریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ کیا کریں گے یہاں پر لکھا سپاننگ بیڈ سپاننگ بیڈ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر جا کر فیمیل نے وہ انڈے دینے ہوگے تو ایک فیمیل کیا کرے گی فیمیل وہاں پر جائے گی تو کسی سٹون کے ساتھ اپنے ماؤت کو اٹیچ کر لے گی اور پھر میل پارٹنر آئے گا اس کے ساتھ ریپ کرے گا ریپنگ اس کے ساتھ لپڑ جائے گا تو لپڑنے کے بعد جو ہے ایگز آر شیڈ ان سمال گروپس اوور اپیریڈ اوف سیورل آرز پھر وہاں سے فیمیل جو ہے وہ ایگ ریلیس کرے گی کافی گھنٹوں پہ مجتمع لیے مرلا ہے اس کے بعد میل اپنے جو ہے سپرمز ریلیس کرے گا تو فرٹلائزیشن انوائرمنٹ کے اندر ہوگی یہ نہیں کہ ایکسٹرنل فرٹلائزیشن ہوگی آفٹر دا آفٹر دیٹ ایڈلٹ ڈائیڈ ایڈلٹ ڈائیڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ڈیویلپمنٹ میں ہم نے دیکھنا ہے جب سٹیکی ایگز آر دین کورڈ ویڈ سینڈ سٹیکی جو ایگ ہوں گے چپ چپے سے وہ سینڈ کے ساتھ کور ہو جائیں گے ایگز آر ہیچڈ ان 3 ویکس اینڈ ایموکوئیٹ لاروہ آر فاؤنڈ ایموکوئیٹ لاروہ جو ہے بقاعدہ طور پر جو لیمپری ہیں انہی کے اندر بنا کرتا ہے لیمپری کے لیمپری یعنی کے ایگ انینتس جو جال اس فیشیز ہیں انہی کے اندر ایموکوئیٹ لاروہ بنے گا اور لاروہ مووڈ آن ٹو سوفٹر سبسٹریٹ اور لیکس کے جو سوفٹر سبسٹریٹ یعنی کہ زمین پر جو دلدلی سا پورشن ہوتا ہے یہ وہاں پر جو ہے یہ مائیگریشن یہ چلا جائے گا اور ان زمین کے اندر اپنے آپ کو دھنسا لے گا اس کے بعد یہ لاروہ جو ہے وہ ایمفی ایمفکسس جو پیچھے ہم نے بھی پڑھے ہیں پیچھے کیس میں ایمفکسس ہمارے پاس ایک زمپل ہے سفیلو کورڈیٹا کی پیچھے ہم نے پڑھا ہے تو یہ ان کے اوپر یہ فیڈ کریں گے ایموکوئیٹ لاروہ گرو سیون سینٹی میٹر تک یہ گرو کرے گا تین سال کے اندر یہ گرو کرے گا اس کے بعد یہ جو ہے اس کی میٹا مورفیس ہو جائے گی میٹا مورفیس ہونے کے بعد اس کے ماؤت جو ہے وہ سکر لائک بن جائے گا اس کے اندر ٹیتھ اور ٹنگ اور باقی جتنے بھی اس کے جو چیزیں ہیں وہ ڈیویلپ ہو جائیں گے یہ ایک لائف سیکل بنا ہوئے کہ ینگ لیمپرے مائیگری ڈاؤن سٹریم ٹو اوشن یہ جو ینگ یعنی بن چکا ہے فرض کریں ینگ جو ابھی یعنی ایمکوئیٹ لاروا سے ڈیویلپ ہو آیا ینگ وہ کیا کریں گے جب انہوں نے پھر وہ چلے جائیں گے اوشن میں چلے جائیں گے وہاں سے پھر یہ اپنا فری لائف سٹائل سٹارڈ کر دیں گے اور وہ کسی اور فش کے اوپر اوپر یہ فش بنی ہوئے بڑی فش اور ایک چھوٹی چھوٹی دیکھیں تو نیچے یہ دو لائمپریہ پس میں انٹریکشن کر رہی ہیں اور یہ اپنے سب سٹیٹ کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لپٹی ہوئی ہیں تو یہاں یہ ایگز ریلیز کر دیں گے اس کے بعد ایمکوئیٹ لاروا پیدا اور دوبارہ پھر وہ جو ہے فریش وارٹر سے وہ سی کی طرف جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں چھوٹا سا یہ ایک سائیکل بنا ہوا ہے سائیکل میں کیا ہے کہ اوپر والے پورشن میں فسٹ جہاں پر لکھا ہو ہے یہ انٹریکشن کر رہے ہیں دو لیمپریہ آپس میں اور پھر سیکنڈ پوزیشن پر ان کے جو لاروا ہیں وہ بریڈ ہو جاتے ہیں دھنس جاتے ہیں مٹی کے اندر اور وہ پر جو ہے وہ اپنا ٹائم گزاریں گے سپینڈ کریں اس کے بعد جب ان کی میٹی مورفوس ہو جاتی ہے تو پھر وہ سٹریم سے دوبارہ آشن کی طرف آجاتے ہیں اور یہاں پر فری ہو جائیں گے فری لیوینگ کریں اور پھر یہ کسی بھی اپنے پریے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اپنی خوراک کے لیے اور ایزیلی یہ موف کر سکتے ہیں کسی بھی طرف سی میں جب ان کا سپائن سیزن آئے گا دوبارہ ونس اگین یہ پانچ سٹیپ ہے یہ سپائن مائگریشن ایڈوانس یہاں سے دوبارہ فریش وارٹر لیکس میں چلے جائیں گے اس کے بعد مہاں سے پھر یہ جب ان کی میٹامورفیس ہو جاتی ہے تقریبا تین سال کے کارسہ درکار ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے یہ ینگ ایڈلٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں